بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے سابق صدر ریٹائر جنرل پریز مشرف کا دیارے غیر میں دوبئی میں امریکن ہاسپیٹل میں انتقال ہو گیا پریز مشرف کسی ایسی بیماری میں مبتلا تھے جو لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے اور ان کی وہ جان لے گئی مسلم لیگ نوان اور پپلز پارٹی کے لیے وہ ہمیشہ سے ناقابل برداشت رہے ہیں لیکن پریز مشرف کے انتقال پر پاکستان میں جیس طرح سے سیاست ہے سیاست میں جو افرہ تفریح ہے اس کے باوجود جیسے ہی پاکستان میں پریز مشرف کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے تو پاکستان میں ایک سرناٹا چھا جاتا ہے کسی طرف سے بھی پریز مشرف کی موت پر کھل کر ایسا اظہار نہیں کیا گیا جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے اس پر اتمنان کا سانس لیا ہے مسلم لیگ نوان کی لیڈرشپ کی طرف سے پپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیا گئے ہو سکتا ہے کہ اندر کھاتے یہ لوگ خوشوں اور مطمئن ہوں لیکن بظاہر کسی طرف سے بھی ایسا کچھ نہیں کہا گیا پریز مشرف کی شخصیت کے حوالے سے ان کے کردار کے حوالے سے اور جو کچھ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کیا اس پر دو رائے ہو سکتی ہے یقینی طور پر دو رائے ہے بھی لیکن پرویز مشرف کو پاکستان میں کچھ لوگ بہت اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں ان کو دو بینگ لیڈر سمجھتے ہیں ان کو ایسا جنرل سمجھتے ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا ساجد خان صاحب آج کل کینیڈا گئے ہوئے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف واقعی ایک جلت مانت شخص تھا امریکہ کے ساتھ بھی پرویز مشرف نے برابری کی سطح پر کام کیا لیکن ایک موقع پر پرویز مشرف نائن الیون کے بعد تھوڑا سا جھکتے ہوئے نظر آئے یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی باقی وہ امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کرتے تھے ساجد خان صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جنرل باجوہ کا اگر پرویز مشرف کا موازنہ کیا جائے تو پھر پرویز مشرف ان کے مقابلے میں کہیں بہتر تھے وہ نہ بھدکھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے تھے جبکہ جنرل باجوہ صاحب میں یہ دونوں باتیں موجود تھیں پرویز مشرف کے دور کو دو اشتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک ان کا دور روشن دور تھا درخشندہ دور تھا اور دوسرا ان کا دور سیاہ دور تھا خصوصی طور پر سیاہ دور کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انہوں نے سیاستدانوں پر بھروسہ کیا اور سیاستدانوں کے پیچھے لگتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے این ارو دیا ان کا پہلا دور یقینی طور پر جس میں وہ اتصاب کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے اتصاب بیورو کے انہوں نے زندہ کر کے دکھا دیا جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی چیخیں اب تک سنائی دیتی رہی تھی پرویز مشرف نے اگر اس دور میں آپ نے شروع کے دور میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہے تو امریکہ کے حوالے پاکستان کو کر دینا تھا باقی انہوں نے مویشت کے حوالے سے جو کچھ کیا اس دور کو آپ ترخشندہ دور کہہ سکتے ہیں آخری دور میں جو کچھ انہوں نے این ارو کے حوالے سے کیا اور سیاستدانوں کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کر دیا وہ یقینی طور پر سیاہ دور تھا پرویز مشرف بڑے طاقتور صدر تھے بڑے طاقتور جنرل تھے ایسا جنرل جو صدر بن جائے یقینی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے لیکن پرویز مشرف اس وقت بے وقت ہو گئے جب انہوں نے وردی اتار دی وردی کیا اتار دی انہوں نے اپنی پوری کی پوری طاقت سیبلینز کے حوالے کر دی جنرل پرویز کیانی کے حوالے کر دی اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کر دی جو آئی ایسای کے ہیڈ تھے اور وہی جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب جو جنرل پرویز مشرف کے ارد گرد گھما کرتے تھے جب آئی ایسای کے دی جی بن گئے اور پرویز مشرف نے وردی اتار دی تو وہی ان کو پھر آنکھیں دکھانے لگے اب ہم براہ راست کیانیڈا چلتے ہیں وہاں مطلوب وڑائی صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں انہوں نے پرویز مشرف کو کیسے طرح سے دیکھا جناب مطلوب وڑائی صاحب سب سے بہت ہے تو میں پاکستان کے پچیس کروڑا مام کے ساتھ سے اظہار تجیزیت کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک دبانگ ہیرو کھو دیا اِنَّا لِلَا اِنَّا لِحِرَاجون میں چونکہ اس وقت جب وہ اقتداد میں تھی تو اس وقت تھے اس وقت سے پہلے پیپل پارٹی اور ان کے پورے دور میں پاسند پیپل پارٹی کی فیڈر کاؤنسل کا رکھ رہا اور شہیز مشرف مطلوب وڑائی صاحب سے بھٹو کا میچ پیشلی نوائے تھا تو ہم نے ہمیشہ مشرف صاحب کو اغلط نسل سے یاد کیا ہم نے ہم کے ساتھ لے جو بھی ذہن میں آیا جو بھی وقت کی اور سیاست کی ضرورتی ان کے خلاف وہ محاق بھی کھولے میں چونکہ ان دن وہ سوزرلان میں تھا تو اور موسمان بیندیز بھٹو کے اور آخر زرداری پر جو کیسز بنائے گئے تھے ان کی پابرہ فٹادنی جو ہے وہ میرے نام تھی تو ان کے کیسز کو یعنی وہ کو ٹیکنہ اور اور جنرل کی والا کیس اور ٹیکنہ اور یہ سارے کیسز جو سے ان کو میں ہینڈل کر رہا تھا تو میری مشرف صاحب کے ساتھ سے ریکٹ پر آپ سانے کے ایک قسم کو پتا تھا کہ سوزرلان میں سوزرلان میں سوزرلان کو کون بیل کر دیا تو ایک دفعہ میں ان جنرل صاحب کا نام نہیں لوں گا وہ بھی زندہ ہے تو میں ایسے کوئی ایسا یوٹیوب کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کر پچھا وہ میرے پاس آئی انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب لے پینام بھی جا کے آپ ان سے ایک ملاقات کر رہے تو میں نے کہا کہ میں شہید بی بی کا میں اس وقت مسئلہ بی بی سی میں نے کہا کہ میں چیرمین پاسمان بیلندیر بھٹو کا وفادار ہوں پارٹی کا وفادار ہوں اور انہوں نے جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا رہی ہے اب ہمیں مکمل نہیں ہا انہوں سے یہ اس کے دفاع کا ان کیسز کے زفاع اور باقی اسے ہاتھ کے کو بات کرنی ہے بہت کرنی ہے تو بہر یہ سسنو چلتا تھا بہت پھر بہت تک دوزار سات میں جب تھے مشرف صاحب کے ساتھ وہ ہو رہی تھی نگوشیٹ ہو رہی تھی مسئلہ بی چار رہی تھی پھر پانٹی کی قیادر بھی اس فرنسلے پہ تو میں نے اس میں بہلا میجر کرتا تھا مرزا کیا میں نے ان میٹنگز میں بھی بڑھوڑا جو دوگئی بھی ہوئی مشرف صاحب کے ساتھ اور میں دوسری مذہبہ ان کی ضرورت ہے ان کی ضرورت ہے جنگوشیٹ کے لئے مذاقرات کے لئے جو اپنے نیوشیٹ کا بلگیا جیسے بہت سے ان کے ساتھ مذاقرات ہوتے تھے تو یہ پورے پروسس میں جو نر او جسے آپ کہتے ہیں آنچی اس میں اٹھارویں تارمیم کے لئے بھی جو سارج پیش رسوئی میں نے اس میں میجر کرزارزا کیا اچھا آکر پہنا ہے ایک سوال آپ کو جی میرے ایک بات ہے کہ مشرف صاحب کے پورے طور پر میں ان کا سس سے مخالف بھی رہا لیکن ایک واقعہ میں آبان صاحب آنکھ کو بتاتا ہوں کہ جب مشرف صاحب اقتضاء سے چلے گے تو چند سامنباد ہوگا انڈیا ٹھیک ٹینک ٹینک کی دعوت پہ انمیٹیشن پہ انڈیا گئے اور انڈیا جا کے اس ٹھینک ٹینک سے سپیچ کرتے ہوئے مشرف صاحب نے جس طرح پاکستان کا اتفاہ کیا اور ان کی کنٹری میں بہت کے ان کے مرد میں بہت کے جس طرح انڈین کو للکا رہا وہ دنوں راج کا میں مشرف صاحب کا مطرف ہو گیا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ لیڈر ہو تو ایسا وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شیر کی طرح پاکستان اچھا موسیقی